ناظرین ڈراما سیریل بنو کی آنے والی اپری سوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے معافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو معاف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی حسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبورا اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نقت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی حسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نقت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی حسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نقت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے معافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو معاف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیہ کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیہ نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیہ کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نکت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے بینہ نے اپنی سادگی اور محبت سے سانیا کے ساتھ ساتھ اپنی چچی کا دل بھی جیت لیا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سانیا نے بینہ سے مافی مانگی ہے اب سانیا کی ماں بھی بینہ کو ماف کر دے گی اور اسی طرح یہ ساری فیملی ہسی خوشی رہنا شروع کر دے گی مگر دوسری جانب رمشا کی وجہ سے نحال کے گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے تو نحال اپنی ماں کو صاف کہہ دے گا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں اور رمشا اب یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم الہدہ سے ایک فلیٹ میں رہیں گے مگر رمشا کو اس گھر سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ماں نقت کو منانا ہوگا مگر رمشا کی ماں اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی تو نحال کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا ہوگا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے امان کو بھی رمشا اور زی کے بارے میں ساری سچائی کا پتا چل جائے گا تو رمان ساری کی ساری بات آ کر نحال کو بتائے گا جس کے بعد نحال رمشا کو ماف ہرگز نہیں کرے گا تو ناظرین نحال کو رمشا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اویڈیو